اسلام علیکم guys and welcome to another vlog اور یہ vlog کافی دنوں سے رکا ہوا تھا اور میں نے اپلوڈ کرنا تھا اور اس vlog کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گھر کے اندر کیسے cost effective سستے طریقے سے ایک بروڈر بنا سکتے ہو جس کے اندر آپ اپنے چوزوں کو شروع کے دنوں میں رکھ سکتے ہو تو اس vlog کے اندر میں آپ کو complete tutorial دوں گا کہ کیسے آپ ایک بروڈر بنا سکتے ہو جو کہ آپ کے کئی سال کام آئے گا آپ کو بزار سے بھی بروڈر مل سکتے ہیں اور میں اس کی ویڈیو بھی share کر دوں گا سکرین پر نظر آ جائے گی آپ کو اور یہ جو بروڈر ہے یہ کم از کم آپ کو بزار سے دس سے بارہ ہزار روپے کا ملے گا لیکن یہ جو بروڈر ہے جو میں ابھی بنانے والا ہوں اور جس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ share کی ہے یہ آپ صرف اور صرف دو ہزار روپے میں تیار کر سکتے ہو جو کہ انتہائی سستہ ریٹ ہے بہت کم ریٹ کے اندر آپ کا ایک اچھی چیز تیار ہو جائے گی اور کافی عرصہ چلا لے گی تو جناب اس کے اندر جو چیزیں use ہونی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو ایک 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 ادت پنجرہ چاہیے اور یہ آپ کو گیارہ سے بارہ سو روپے تک کا ملے گا یہ مجھے بارہ سو روپے کا مل ہے یہ پورا پنجرہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اور یہ آپ پہچان بھی گئے ہوگے یہ مارکٹ میں easily available ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک ادت آری چاہیے ٹھیک ہے کچھ پیسز ہم نے کاٹنے ہیں اس کے لیے کیل چاہیے تھوڑے سے ٹھیک ہے ہتوڑی چاہیے سوکٹس چاہیے بلپ کے لیے ٹھیک ہے ایک بلپ چاہیے آپ کو یہ آپ کو تقریباً ملے گا 90 روپے کا 70 روپے کا depend کرتا ہے کہ آپ کا دکاندار کیسا ہے کیونکہ یہی سیم بلپ مجھے ایک دکاندار نے 70 روپے کا بھی دیا اور ایک دکاندار نے 100 کا بھی دیا ایک دکاندار نے 80 کا بھی دیا اور 90 روپے کا بھی دیا تو 3 ریٹ 3-4 ریٹ مجھے ایک سیم بلپ کے ملے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کو بھیا اس کے لیے ایک پلاسٹک کی شیٹ چاہیے یہ بھی بتاؤں گا کس لیے چاہیے اور آپ کو یہ شیٹ چاہیے کارڈ بورٹ کی جو کہ آپ کو کسی بھی دکان سے ہارڈ ویر کی دکان سے مل جائیں گی اور یہ مجھے ایک پوری شیٹ ملی تھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ایسے پوری شیٹ تھی اور اس کو نا میں نے آرے پہ جا کے کٹوایا تھا ٹھیک ہے آرے پہ جا کے میں نے اس کو کٹوایا تھا تو یہ اس کی لنس بنوالی تھی میں نے کم از کم 3-3 I think 3 انچی کی یہ لنس ہے 3.5 انچ کی ایک لنس ہے یہ جو میں نے کٹوایا ہے اور اتنی لنس لگائی اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں لگانا ہے اس کو تو یہ چیزیں کچھ ریکوائیڈ ہیں اور آخر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مجھے ایک ڈریل کی ضرورت ہوگی اگر ڈریل نہیں ہے تو چھوری سے بھی کام چل جائے گا وہ میں بتاؤں گا کیسے کرنا آپ نے تو یہ ڈریل مجھے کیوں چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو جناب شروع کرتے ہیں اور اس پنجرے کو ہم ایک پروفیشنل بروڈر بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں پنجرے کے ایک کونے کے اوپر دو سراغ کر دوں گا ڈریل سے اس کے لیے میں نے دو سوٹر کا برما یوز کیا ہے اور آپ اس کے لیے اگر آپ کے بعد ڈریل نہیں ہے تو آپ اس کے لیے کوئی پیچکس یا کوئی کیل بھی یوز کر سکتے سراغ کرنے کے لیے صرف دو تاریں گزار نہیں ہیں آپ نے تو میں نے تو ڈریل یوز کیا اور میں نے یہ کیوں سراغ کیا یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو آپ سراغ کرو گے یہ آپ نے پنجرے کی بیک سائیڈ والے کونوں پہ کرنے ہیں آپ نے دروازے کے ساتھ جو کونے ہیں ادھر یہ سراغ بالکل نہیں کرنے ہیں اس کے بعد جو میں کارڈ بورٹ کی شیٹس لے کے آئے ہوں اس کو میں پنجرے کی لنٹ کے حساب سے میجر کر لوں گا اور ایک آری سے ان کو کاٹ لوں گا اور اگر آپ کے گھر میں آری موجود نہیں ہے یا پھر آپ خواتین ہیں اور آپ کو آری یوز نہیں کرنی آتی تو آپ یہی کام کسی باکس کٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہو اور یہ زیادہ ایفیکٹیو اور ایزی طریق ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کارڈ بورٹ کے اوپر دو سے تین کٹ مارے ہیں اور یہ آرام سے کٹ گیا تو اس کے اندر زیادہ آپ کی محنت نہیں لگے گی آرام سے کام ہو جائے گا اور یہ زیادہ ایزی ہے تو میں تو یہی پریفر کروں گا کارڈ بورٹ کے پیسز کو میجر اور کٹ کرنے کے بعد میں اس کو پنجرے کی چاروں طرف فلور کے اوپر کیل اور ہوتوڑی سے فکس کرتوں گا اور ایسا میں کیوں کر رہا ہوں کیا وجہ ہے why am I doing it تو ویڈیو کے اند تک بنے رہی گا اند پہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں تو ابھی صرف پروسس کو انجوائے کرو موسیقی تو جناب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے کے سارے میں نے بورڈرز لگائیں اور میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بلکل بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کا پورپس کیا ہے تو یہ جناب اس لیے لگائے کیونکہ جو چوزیں ہوتے ہیں اندر وہ بیٹھیں وغیرہ کرتے ہیں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں تو وہ جب اندر کھانا اور بیٹھیں وغیرہ کر رہے ہوتے وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے تو وہ پنجے شنجے مارتے ہیں تو وہ سارا کا سارا گند باہر کی طرف آتا ہے تو یہ جو بورڈر ہوتا ہے ایک تو چوزہ جب نکلتا ہے وہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے تو وہ یہ بورڈر اس کو ڈریکٹ ہوا سے بھی بچاتا ہے دوسرا یہ کہ چوزے نے جو پیر شہر مار کے اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے دانہ شانہ چگنا ہوتا ہے تو وہ جب پاؤں مارتا ہے پنجا مارتا ہے وہ چیز اڑتی ہے تو وہ پھر پنجرے سے باہر نہیں آسکتی وہ اندر ہی رہتی ہے تو ایک تو اگر آپ نے انڈورز رکھا ہوا ہے کمرے میں رکھے ہیں اپنے بروڈر کو تو وہ آپ کی گندگی نہیں ہوگی آپ کے کمرے کے اندر ساف ستھرا رہے گا تو یہ ایک تو صفائی کا point of view ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا چوزہ چھوٹا ہے تو اس کو ڈریکٹ ہوا سے بھی یہ بچائے گا کیونکہ دیکھو یہ چوزے کے سائز سے کافی بڑی ہے تو یہ لگ چکا ہے اب بس دوسرا پروسس اس کے کرتے ہیں پورے تو جناب ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے دو سراخ کیا تھے ڈرل مشین کے ساتھ اور ان کا پرپس یہ تھا کہ میں نے یہ تار اس طرح سے گزارنی تھی اور اس تار کے ساتھ میں لگاؤں گا یہ ہولڈر میں نے کھول کے رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ ہم بلب کو لگائیں گے یہ بلب پڑا ہوا ہے تو یہ جو بلب ہوگا یہ ہیٹ سورس کا کام کرے گا تو اب بس اس کے اندر تار فٹ کرتے ہیں اور یہ بلب کو فٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں تاروں کو ان دو سراخوں میں سے گزار کر باہر کی طرف کھینچ لوں گا اور اس کے بعد میں ان کو ایک بلب کے ہولڈر کے ساتھ اچھی طرح اٹیچ کر دوں گا اور یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پن والا ہولڈر یوز کرنا چاہتے ہو یا چوڑی والا یہ آپ کی پرسنل پریفرنس ہے اس کے بعد میں تار کو اوپر کی طرف کھینچ لوں گا اور ہولڈر کو اٹ لیسٹ ڈیڑھ گٹ کی انچائی کی اوپر سیٹ کر کے تار کو اوپر سے گرہ لگا دوں گا اور یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ جو بلب ہے وہ پنجرے میں ایک سیٹ ہائٹ کی اوپر لگا رہے اور چوزوں کو ٹچ نہ کر سکے ہولڈر لگانے کے بعد باری آتی ہے شو کی تو میں اس کو سب سے پہلے کھولوں گا اس کے بعد میں اس کے اندر تار کو اچھی طرح فکس کر دوں گا اس کے بعد میں سکروز کو اچھی طرح ٹائٹ کر کے شو کو دوبارہ بند کر دوں گا اور وائرنگ کا سارا کام ختم کرنے کے بعد اب ٹائم ہوا ہے اس میں بلب فکس کرنے کا اور میں نے اس کے لیے انتخاب کی ہے سو وٹ کے بلب کا آپ اس کی جگہ ساٹھ وٹ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی پرسنل پریفرنس ہے جناب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو بروڈر فلی کمپلیٹڈ ہے اور یہ فلی فنکشنل بروڈر ہے فرم دی پوائنٹ آف ویو کہ آپ گرمیوں کے اندر چوزوں کی ہیچنگ اور ان کو بروڈر میں شفٹ کر اگر تو گرمیوں کی بات کریں تو یہی چیز آپ کو بنانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں اب میں آپ کو ذرا تھرمو ڈائنیمکس اس کی سمجھا دیتا ہوں بلب کی کیا حساب کتاب میں نے اتنی انچائی پر اس کو کیوں رکھا ہے میں اور نیچے کیوں نہیں اس کو زیادہ بٹھایا وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ کو بلب کو اتنا ایک نیچے رکھنا ہے کہ چوزوں کو ہیٹ تو ملے لیکن وہ فرائے نہ ہو جائے ٹھیک ہے اگر ان کو ہیٹ چاہیے ہوگی تو وہ بلب کے نیچے آ جائیں گے ٹھیک ہے اور میں نے ایک کونے میں لگایا ہے میں نے بیچ میں نہیں لگایا ہے میں نے یہ والی جگہ بلکل ویکنڈ چھوڑی ہوئی ہے ادھوری چھوڑی ہوئی ہے بلب ایک کونے میں ہے اگر ان کو ہیٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ بلب کے نیچے آ کے بیٹھ جائیں گے اگر ان کو گرمی زیادہ لگے گی تو وہ بلب سے دور چلے جائیں گے اب یہ تو ہو گیا بھائیہ آپ کا گرمیوں کے پوائنٹ او ویو سے یہ بروڈر بلکل تیار ہے اب ان کیس آپ سردیوں میں ہیچنگ کروا رہے اور آپ کے بعد چوزیں نکل رہے ہیں تو سردیوں کے لیے آپ کو ایک اڈیشنل سٹیپ چاہیے اور وہ کیا ہے وہ ہے یہ شاپر ٹھیک ہے آپ کو یہ شاپر ایک سائٹ پہ بلب والی سائٹ پہ لگانا پڑے گا یہاں سے شروع کریں اور اس کو یہاں سے لے کے اوپر سے پورا یہاں تک ریپ کریں ٹھیک ہے مطلب آپ اپنے بروڈر کی تین دو تین سائٹوں کو ریپ کریں گے یہ والی سائٹ یہاں تک ریپ ہوگی ٹھیک ہے پوری نہ ریپ کرنا دروازے کو کھلا چھوڑنا اس والی سائٹ کو کھلا چھوڑنا اس والی سائٹ کو کھلا چھوڑنا اب یہ کیوں میں کر رہا ہوں تاکہ بلب کی جو ہیٹ ہے وہ اس جالی کے تھرہ اسکیپ نہ کر سکے اور تھوڑا سا بروڈی سا محول اندر بن جائے جیسے ماں کے نیچے گرمہات ہوتی ہے جو آپ کا بروڈر ہے اس کے اندر بھی گرمہات تھوڑی کنٹین ہو سکے تو یہ شاپر کیا کرے گا یہ تھنڈی ہوا کو اندر آنے سے روکے گا اور گرم ہوا کو باہر جانے سے روکے گا لیکن صرف ایک سپیسیفک اینگل کے اوپر ٹوٹلی بند نہیں کرنا ٹوٹلی بند کر دوگے تو اندر حپس ہو جائے گا اور چوزے مر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر انڈورز رکھنا ہے اگر آپ نے آؤٹڈورز رکھنا ہے تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ٹوٹلی اس کو کور کر دو یہاں تک ٹھیک ہے اور صرف فرنٹ کا جو یہ دروازہ ہے نا اس کو کورنا کرنا تاکہ تھوڑی بہتی وینٹلیشن ہوتا ہے اگر انڈورز رکھنا ہے تو انڈورز کے لیے آپ نے یہاں سے کور کرنا شروع کرنا ہے اور یہاں تک کور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو سائیڈیں آپ ان کو اوپن رکھو تو جناب امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا یہ کمپلیٹ ٹوٹوریل تھا اور یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو یہی چیز مارکٹ میں بھی ملے گی لیکن like I told you in the start کہ وہ چیز آپ کو دس بارہ ہزار میں ملے گی کرنا اس نے بھی وہی کام ہے کرنا اس نے بھی یہی کام ہے فرق کیا ہے آٹھ ہزار اوپے کا فرق ہے بھائیہ وہ دس ہزار کا ہے یہ دو ہزار کا تو اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آیا تو like, comment اور share لازمی کریے گا ملتے ہیں اگلے ولوگ کے اندر اللہ حافظ